دنوں بھائیوں عارف اور فرمان کو دریاخان پولیس نے تین روز پہلے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ ایک مردہ عورت کے گوشت کا سالن بنا چکے تھے دریاخان پولیس کے انسپیکٹر عبد الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ دونوں پر دہشتگردی کی دفعہ بھی آیت کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں دونوں کو آج سرگودہ میں انصداد دہشتگردی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے ہمیں ایک اطلاع ملی کہ اس طرح کوہور کلان کے قبرستان سے ایک ناش سہرہ پروین نامی ایک لڑکی کی جو کہ پچھلی رات کو انہوں نے دفن کی تھی وہ ناش گئے بھائے تو ہم نے اسی اطلاع پہ فورا ایف ای آر ریکارڈ کر کے فورا موقع پہ پہنچے جائے وکوہ اس کو انسپیکٹ کیا تو وہاں پہ کھروں کے نشانات موجود تھے جن کو میں نے روان کیا اور فورا اس جگہ پہ ریڈ کر دیا جہاں پہ ہمیں امید تھی کہ یہاں پہ ہمارے ملزمان ہو سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل جیسے ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک ملزم موجود تھا جس کے نام عارف ہے عارف عفل تو وہاں کمرے میں انہوں نے جو یہ ناش سہرہ پروین کی تھی اس کو چھپایا ہوا تھا اور وہاں پہ آلات زرب جو ٹوکا ہے ایک چھوری ہے بیلچا ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جہاں پہ رکھ کے اس کو انہوں نے کاٹا تھا اس کا بائیں والا پاؤں اور گھٹنا اور دائیں والا پاؤں انہوں نے کاٹ کے ایک دیکھچے میں پکا کے رکھا ہوا تھا تو اس نے انکشاف کیا ملزم عارف نے کہ تھوڑا سا گوشت انہوں نے کھا لیا ہے اور بقایا انہوں نے رکھ دیا ہے اور کہ یہ رات کو کھاتے بارالہ ہم نے بروقت یہ کروائی کر کے ملزم کو پکڑ لیا کہ اس کے ساتھ جو کوئے کوئج تھا مسٹر فرمان علی اور فاما وہ موقع سے بھاگا ہوا تھا ہم نے کافی ریڈ کی وہ پرسوں تو ہمیں نہیں ملا لیکن کل صبح صبح ہم نے اپنے مخبران کی مدد سے بروقت اس کو اریسٹ کیا ہے اور اس نے کافی انکشافات کیا ہے کہ وہ پہلے بھی دونوں بھائی مل کے یہ کھاتے رہے ہیں پہلے انسانی گوشت انہوں نے دو تین بچوں کی جو ہے نا وہ جسم کے ٹکڑے انہوں نے کاٹ کے قبر سے نکال کے انہوں نے ان کا بھی گوشت کھایا ہے اور یہ بھی بڑا بیانک سا انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے انہوں نے تین چار کتے بکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ پہلے ٹو نائنٹی سیون ٹو نائنٹی فائیو اے ٹو زیور ون اور سکسٹین ایم پیو کے طاعت ہم نے ایف ای آر درج ریسٹر کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم بہرحال چونکہ اب ہمارے معاشرہ میں ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے دریہ خان کے خصوصاں اور پنجاب کے پاکستان کے تمام لوگوں میں ایک خوف و حراسہ پھیل گیا ہے اور بہت زیادہ اضطراب ہے تو ہمارے بالا افسران نے بھی ہمیں یہ مشورہ دیا ہے اور یہ لیگلی جو ہم نے اپنے جو لیگل ہمارے ایڈوائزرز ہیں ان کو ہم نے کنسلٹ کر کے آج ہم نے اس میں سیمن ایٹی اے بھی اس میں ازاد کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ اب کیس ہمارے جائے گا انٹی ٹیررزم پورٹ سرگودہ پولیس کے مطابق دریہ خان میں کینسر سے ہلاک ہونے والی ایک خاتون کی تدفین کے بعد دوسرے روزقبر سے لاش غائب تھی جس پر لوہہکین نے پولیس کے پاس ریپورٹ درج کرائی کچھ نے ذمہ دارہ کر دیتے اور کچھ نہیں کر دیتے کب سے وہ یہاں رہ رہے تھے تک کہ تیس پیتی سال پچاس سال سے پاکستان بننے کے بعد ان کے والدہ نہیں آ گئے تھے جی محلے میں آنا جانا ان کے ساتھ یہ تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے دو لڑکے یہاں بلکل اکلے رہتے تھے ان کا والد بھی نہیں ہے پیسے زندہ ان کے بھائی کے پاس رہتے ہیں وہاں کچھ نشہ میں تو ان کا آنا جانا کسی کے ساتھ نہیں تھا بلکل بھی یہاں تنہا رہتے تھے تقریباً پانچ چار سال سے دونوں شادی شدائیں ایک کے چار بچے اور ایک کے بچے ان کی دی میں سے دونوں کو طلاق لے کے چلی گئی ہیں محلے والوں کو جیتنا علم تھا کہ یہ نشہ کرتے ہیں لیکن انہوں کبھی کسی کے ساتھ جہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جن سے یہ معلوم ہو کہ یہ کام کرتے ہیں جب پولیس یہاں پر آئی تو انہوں نے لاش برامت کی اور باہر لے آئے اس لاش کو اور دیکھتی میں کچھ سالن تھا یہ معلوم نہیں کہ وہ اسی لاش سے بنایا گیا تھا یا کسی اور چیز کا تھا پولیس سالن ساری کاروائی مکمل کر کے لاش کو جہاں سے لے کر چلے گئے لوگوں سے یہ نہیں ملتے تھے ان کے گھر بھی کوئی نہیں جاتا تھا ان کا ملنا جننا کسی کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ پیروں کے نشان سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور جس وقت گرفتار کیا گیا اس وقت خاتون کی لاش اور انسانی گوشت سے بنا ہوا سالن موقع پر موجود تھا